اگر ہمارے پاس کلائنٹس ہی نہیں ہوں گے تو ہمیں ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ برینٹس کے ساتھ کام کرنے کا فائدہ ہے کیا ہے ہم نے جو ہے اتنی سن کھپائی کرنے کو فائدہ ہے یہ صرف آپ کو پچھ چلی سب سے بڑا فائدہ کیا ہے ہے کہ اگر ڈسٹریبیوٹرز برینٹس کی پاسٹھ پس ہوں گے تو آپ کو اس کا ہی تو سب سے بڑا فائدہ ہے آپ کے پاس اس میں ہوتا ہے کہ آپ جب کسی بھی کلائنٹ کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کے پاس جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے پاس ایک الگ ہی لیول کو ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس پہلے سے ہی پروڈکس آویلیبل ہوتی ہیں پہلے سے آپ کو کام آ رہا ہوتا ہے پہلے سے آپ کو ایک نالیج ہوتا ہے ٹھیک ہے مین چیز ہوتی ہے آپ کے پاس نالیج آپ کے پاس اگر نالیج ہے تو آپ کے پاس خود با خود ہی جو ہے آپ کے پاس ambience بھی آ جائے گا ٹھیک ہے confidence ہونا ہی اکیلا جو ہے نا یہ بات نہیں ہوتی آپ کے پاس confidence sister ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اس طرح سے بعد ہی نہیں ان سے کر سکیں گے جب آپ کو نالج نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ سے کلائنٹ پوچھتا ہے کہ میں آپ کو جو ہے پانچ ہزار ڈولر دیتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں آپ میرے اس پانچ ہزار ڈولر کا کیا کریں گے آپ کیسے کام کو لے کے چلیں گے ٹھیک ہے آپ کیا بتائیں گے اس کو تو اس لیے آپ نے کلائنٹس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی کلائنٹس آپ کو ملیں گے اور انشاءاللہ ہم کلائنٹس ہنٹنگ کے اوپر بھی ایک بہت اچھا جو ہے وہ ہمارا ایک لیکچر ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی کوئیسن ہے سر ہمارے پاس کافی ڈسٹیبیوٹرز کی لسٹ ہے بٹ اس میں سے ہم ہمیں پروڈکس نہیں مل رہی اور دو تین برینڈ کے اپروول ہیں بٹ ان میں بھی پروفیٹیبل پروڈکس نہیں ہیں اچھا اب یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ بھی ایک کیس ہوتا ہے کہ مطلب ڈسٹیبیوٹر سے ہم نے اپروول لے لیا لیکن اس میں سے تو پروفیٹیبل پروڈکس ہی نہیں ہے مطلب ڈسٹیبیوٹر ہے اس کے پاس فرس کالیں کہ اس کا کٹالوگ ہے وہ دس ہزار ہزار پروڈکس ہے ٹھیک ہے آپ لوگ نے دس ہزار پروڈکس وہ نہیں چیک کرنی ہوتی ٹھیک ہے آپ نے اس sheet کو کیا کرنا ہوتے ہیں آپ نے اس کو oily άہمkeeper کے تھروں جو ہے نا آپ نے اس کو کر لینا ہوتا ہے اور اس میں آپ نے Filters لگانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ Filters لگاتے ہیں تو آپ کی وہ والی جو sheet ہوتی ہے اس sheet کو آپ scan کر لیتے ہیں آپ اس کے اوپر filters لگاتے ہیں اپنے criteria کے against جونس آپ کا criteria ہوتا ہے آپ اس criteria کے حساب سے آپ اس کے اوپر filter لگاتے ہیں اور اس میں سے جونس ہی profitable products ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں اگر profitable products نہیں ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور اگر آپ کو کچھ ایسی products مل رہی ہیں جن کے اوپر no loss no profit ہے اور وہ والا distributor یا اس product کی جو ہے وہ sale بہت زیادہ ہے تو آپ ایسی products بھی لے سکتے ہیں اگر مطلب آپ کے criteria پہ وفیٹ آ رہی وہ والی product لیکن اس میں profit نہیں ہے اور نہ ہی اس میں loss ہو رہا ہے تو آپ لے لیں product start تو کم از کم آپ کریں گے مطلب کم از کم آپ کا client کو یہ تو پتا ہوگا کہ آپ کام کر رہے ہیں تو پھر آئیسہ سے آپ کو جو ہے وہ اور بھی products ملتی جائیں گے تو یہ ایک issue ہوتا ہے مطلب ایک brand brand سے approval تو لے لیا لیکن وہ آپ کو جو ہے اس میں profitable products نہیں ہیں لیکن اس کا یہ حساب ہوتا ہے کہ آپ اس brand کے پاس دوبارہ جائیں اس کو call کریں اس کو بتائیں کہ آپ کا m o q جو ہے اگر میں اس سے زیادہ product purchase کرلوں مطلب ایک brand ہے اس کا m o q کتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے سے جو ہے وہ 300 unit آپ نے purchase کرنے ہیں ٹھیک ہے minimum order of quantity اس کی 300 units ہے آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے 500 units purchase کر لیتا ہوں تو آپ اس کے اوپر جو products کے اوپر جو ہے اگر آپ کو 10% discount دے رہا تو آپ اس کو کہیں 15% دے دے ٹھیک ہے 15% تک یا 13% تک آپ اس سے اور discount لیں ٹھیک ہے آپ اگر اس کو کہتے ہیں کہ 500 کے بجائے میں آپ سے 700 unit پر purchase کر لیتا ہوں تو اس کا آپ مجھے جو ہے کتنا discount دیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ deal کریں اگر وہ آپ کو اور discount کرے گا تو آپ کو اس کے اوپر profit بھی آ جائے گا authentic distributors کے products کی price جب تک register نہ کریں تو price sure نہیں کرتا ہم distributors ڈون کر پر کیا کریں گے پہلے register کرنا ہوتا ہے اس کے لیے nlc چاہیی ہوتی ہے جی بالکل ایسے ہوتا ہے جب آپ نے کسی بھی distributor کے پاس جاتی ہیں تو آپ کو nlc کی نید ہوتی ہے جو کہ registration کرنی ہوتی ہے آپ نے ریسل certificate کی بھی آپ کو نید ہوتی ہے آپ نے ابھی ان کا data collect کرنے جب آپ کے پاس data آ جائے گا جب آپ نے ان کے ساتھ کام کرنے distributors کے ساتھ کام کرنے اب distributors کے ساتھ کام کرنا کے لیے جو آپ کو documents چاہیے ہوں گے وہ ہم آپ کو دیں گے lc بھی ہم آپ کو دیں گے resale certificate اور website ہم آپ کو provide کریں گے آپ نے کیا کرنا US کا phone number یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایک web mail ہونا چاہیے جب آپ کے پاس یہ دونوں مل جائیں گے یہ shared basis پر مل جاتے ہیں آپ ان کو لے سکتے ہیں facebook میں بہت سارے groups ہیں جن میں بہت سارے پرچیز کرنا ہے ایک کیپا ایک US phone number اور third one آپ نے web mail پرچیز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اپنے پرچیز کر لینا ہے جب آپ نے registration کرنی آپ کو lc کی جو ہے need ہوگی resale certificate ہوگی وہ ہم آپ کو اپنی company کا دیں گے تو اس لیے آپ کا یہ جواب ہو جائے گا کہ مطلب کیونکہ starting میں آپ resale certificate website lc web mail یہ آپ ان کے اوپر invest کریں گے تو یہ ایک اچھی خاصی investment ہے تو ابھی آپ تو new fees ہیں تو ابھی آپ اتنی investment نہیں کر سکتے تو اس لیے ہم وہ آپ کو provide کر دیں گے اس کی لیکن شرط یہ ہوگی کہ آپ دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں میں نے distributer کے ساتھ کام کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو call کی میرے پاس US پروڈکس میں جا سکتے ہیں اگر جس کی پروڈکس کی سی پر منت دو سو یونٹ سے کم ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں نہ جائیں ٹھیک ہے سو یونٹ تک ڈیرھ سو یونٹ تک ہو رہی ہے اور اس کے پر سیلر بھی کم ہے اس کے اوپر میکس سیلر ہیں سیلر ہیں آٹھ یا دس سیلر ہیں تو اگر اس کی سیلر جو ہے وہ دو سو یونٹ ہو رہی ہے اگر اس کے اوپر جو ہے وہ اتنی زیادہ ریٹنگ والے اتنے بڑے سیلر ہیں اور سیلر بھی زیادہ ہیں تو اس کے اوپر آپ نے بلکل بھی نہیں جانا اگر کنفرم کر دیں ایک میتھڈ سے تیس میتھڈ سیکنڈ میتھڈ سے بھی نو 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 آپ نے ٹوٹل نائنٹی میتھڈ نائنٹی نکال لیں آپ اپنے اونلی ترٹی میتھڈ نکال لیں چاہے ایک میتھڈ کے نکال لیں چاہے آپ تینوں میتھڈ کے نکال لگا سکتے ہیں صرف آپ نے only and only آپ نے 30 بنانی لیکن یہ آپ نے کیونکہ یہ والی انٹرنشپ کرنی آپ نے اسی لئے آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا ہے تاکہ آپ یہ والی ٹائم کو اچھے سی یوز کر سکتے ٹھیک ہے اس لئے آپ کو یہ 3 بتا دی گئے کہ ان تینوں میتھ کے تھو آپ زیادہ سے زیادہ ڈسٹیبیوٹر نکال سکتے 90 نہیں نکال لیں only آپ 30 ڈسٹیبیوٹر ہی کرنے سر ہمیں ایک کلائنٹ ملا تھا ہم نے ایک منت اس کے ساتھ کام کیا ان کی ڈیٹیل پر اپروول لیا بٹ انہوں نے کچھ اور ایشو کی وجہ سے کام رکوا دیا بٹ انہوں نے ہمیں USA کے نمبر نہیں دیا جس سے ہم برینڈ سے اپروول لے کے دیتے اور ہم اور کلائنٹ بھی نہیں مل رہا ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کر لیا تو آپ کا آگے جو آپ کو US کا فون نمبر بھی دے گا کیونکہ اس نے سارے کے سارے ڈاکومنٹ بنائے ہوتے تو آپ کو پروائیڈ کرے گا آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ پرویول لینا یہ دیکھیں میرے پاس ہیں آپ نے اپنے ڈاکومنٹ دے تاکہ میں اپر 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 اور کو بہت زیادہ بہت زیادہ ملیں گے سوری کلائنٹ ایسے ہی کرنے ہوتے ہیں کہ جب آپ کے پاس نولیج ہوتا ہے جب آپ کو بات کرنے آ جاتی ہے تو آپ کو کلائنٹ کرنے میں مشکل نہیں ہوتی اس سے نیکس بات یہ ہوتی کہ مجھ اپنی پروگرس دکھائیں آپ مجھ دکھائیں کہ سکتے ہیں نو ہیلیم ٹین کا ہالسیل میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہالسیل میں کوئی اس کی ورکنگ نہیں ہوتی ہیلیم ٹین بیسیکل یوز کیا جاتا ہے پرائیویٹ لیبل میں ہالسیل میں یوز نہیں کیا جاتا اس لئے اس کا فائدہ نہیں ہے آپ نے صرف کیپا اور آپ نے ابھی جو سٹارٹنگ میں کیپا اور یویس فون نمبر یہ لینا ہے لیکن ابھی بھی آپ نے وہ نہیں لینا جب آپ کو بتا ہوں تو آپ لے لیجی گا سر ڈسٹیبیوٹر کی لسٹ تو ہم گوگل کر لیں گے بٹ کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا اوثنٹک ہے کس دسٹیبیوٹر کی انوائس ایکسپٹیبل ہوں گی ایمازون پہ جی یہ میں نے آپ بتا دیا کہ آپ نے جب اس دسٹیبیوٹر کو کال کرنی ہے تو وہ آپ کو بتا دیگا کہ ایمازون ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے اور بھی میتھرڈ ہیں اور یہ انشاءال آپ جتنے بھی آپ کے پتا چلتا ہے کہ مارکیٹ میں تو یہ ہے اور کورس آپ نے کیا ہوتا ہے کہ سے 20 ہزار دے کے پچاس ہزار دے کے جب آپ نے کورس کی ہوتے تو سر اسائیمنٹ کب سبمیٹ کرنی ہے اسائیمنٹ آپ نے نیکس جو آپ کا ہو گا جیسے کہ آج وینس دی ہے تو آپ نے سیچرڈ کے حساب سی کرنے ٹھیک ہے وہ تھوڑی سی ہماری ٹائم جو ہے وہ آٹ ہو چکی تھی کیونکہ تھوڑی سی ہمارے کام کافی زیادہ تھے تو انہی میں ہم بیزی تھے تو جس کے وجہ سے ہماری کلاس میں تھوڑا سے ڈلی ہو گیا لیکن آپ نے سی 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 اسائیمنٹ کو سبمیٹ کرنے ٹھیک ہے پہلے پہلے آپ سی سی کرنے اور جب آپ سی سی کروارے ہوتے تو وہ ہی پہ ساتھ دیو یہ اپنا کوئیسن تھوڑا سا آپ اور بتائیے ابھی سمجھ نہیں اس کے آر سر ڈسٹیبیوٹر کی لسٹ سکین کرنے کا ٹول کون سا ہے ڈسٹیبیوٹر کی لسٹ آپ کیپا کے تھوڑ بھی سکین کرسکتے ہیں کیپا کے تھوڑ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ہماری ایک ویڈیو آپ اس کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کیسے کیپا کے تھوڑ آپ دسٹیبیوٹر کی لسٹ کو سکین کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آپ کو برینڈ ایک شیٹ دے دیتا ہے تو اس کا بہت فائدہ یہ ہوتا ہے کیپا کے تھو کہ اس کے اوپر آپ لگاتے ہیں اپنے فیلٹر لگاتے ہیں جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ایسی پروڈکس ہوں جن کے اتنی پرائس ہونی چاہیے اوپر ایمازون نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر اتنی ریٹنگ ہونی چاہیے جو آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں انہی فیلٹر کے اوپر آپ کو پروڈکس جو ہے وہ فیلٹر کر دیتا ہے باقی پروڈکس سائیٹ پہ کر دیتا ہے ایک آپ کو ایسی شیٹ مل جاتی ہے جو کہ سکینڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کے اوپر آپ کے اپنے پروڈکس میں سے آپ نے فیلٹر لگانا ہوتا ہے کہ ایسی پروڈکس جن کے اوپر ایمازون آوٹ آف سٹوک ہو ایمازون ہو آپ نے وہ فیلٹر لگانے کے ایمازون بھی نہ ہو اس کے اوپر ریٹنگ اتنی ہو اس کے اتنے ہونے چاہیئے جب آپ اپنے یہ کر لیتے ہیں نگا لیتے ہیں فیلٹر کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک جو ہے وہ فیلٹر پروڈکٹ مل جاتی مل جاتی مطلب دس ہزار میں سے اگر آپ کے کرائی اوپر پانچ سو پروڈکس بھی ہوں گی تو وہ پانچ سو سو الیدہ آپ کو نکال دے گا سر will یو چیک اینڈ اڈوائز اباؤ اسائیمنٹ ریگارڈنگ پروڈکٹ لیسٹ اینڈ دسٹریبیوٹر جی انشاءاللہ جو ہے وہ ٹائم ہوگا تو چیک کر کے ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو اس کا ریمارکس میں بتا دی جائے گا اور کمنٹ کر دی جائے گا کہ آپ کی اسائیمنٹ کیسے ہے سکین آنلیمٹ سے پروڈکٹ کے ڈیٹا میس ہو جاتا ہے کیسے کیسا ہے کیسے سکین آنلیمٹ کے تھو بھی آپ کر سکتے ہیں اور کیپا کے سکتے ہیں مینولی آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے آ کمن سیچ ای آسائیمنٹ کروانی ہے جی آپ نے نیکس جو آپ کا سیچ آ رہے آپ نے اسی میں کروانی سر ڈیسٹیبیوٹرز فائنڈ کرنے کے لیے وی پی این آن کرنا پڑے گا نہیں اگر آپ کو کوئی دیسٹیبیوٹر پرمیشن نہیں دے رہا اپنی ویب سیٹ اوپن کرنے کی وی پی این تو آپ وہاں پہ لگا لیں ادروائز وی پی این کی ضرورت نہیں پڑتی سر کیپا لوگ ان بیس لینا چاہیے جی لوگ ان بیس آپ لے سکتے ہیں وہ ایسے ہوتا ہے کہ شیئر بیس پر چیپ ریٹس کے اوپر مل جاتا ہے اگر آپ لوگ خود مل کے لینا چاہتے ہیں کیپا تو آپ لوگ مل کے لے لیں تو اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو بہت کم چانسز ہوں گے کہ اس کے لوگ ان چینج نہ ہو سر کوئی کلائنٹ ملتا ہے اگر تو ایس اینڈ سورسنگ دونوں مانگتے ہیں اپنے اکاؤنٹ پر چیک کرنے کے لیے اس طرح سے ہم دونوں چیزیں کلائنٹ کو دے دیں تو کلائنٹ تو پھر سورسنگ ملنے کے بعد خود وہاں سے پروڈکس ہنٹ کر لے گا کلائنٹ لانگ ٹائم تک کیسے رہے گا ہمارے پاس آپ نے جب بھی کسی کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے تو آپ نے اس کو سورس نہیں دینا اور اب نیسلی کی پروڈکس کسی کو بھی نہیں مل سکتی اگر آپ کے پاس نیسلی کی پروڈکٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی دیسٹیبیوٹر سے آپ نے لی ہے اور وہ دیسٹیبیوٹر بہت مل سکتا ہے اس دیسٹیبیوٹر سے آپ کلائنٹ جو ہے وہ لے سکتا پروڈکٹ یا کو فائنڈ کر سکتے پھر کے بعد وہ پروڈکٹ کا ایسے نمبر شیئر کریں اور اس کے بعد آپ شیئر کر دیں اس کا سورسنگ بھی اور اپنی جو ریمیننگ آپ پیمن لے سکتے آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں کرنا ایسے تو بہت سار سار ہمارا وی پین ورک نہیں کر رہا یو ایس اگر ورک نہیں کر رہا تو آپ براوز وی پین جو یوز کریں اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے براوز وی پین میں اپنی اپنا ایمیل دیں پاسورٹ دیں اور اس کو لاغ ان کر لیں تو اگر نہیں ہو رہا دوبارہ اگین اس کو لاغ اوٹ کریں سار آج کل کیپا بہت ایشو کر رہا پرسنز اس کو یوز کر سکتے ہیں فرض کریں آج دو گھنٹے کے لیے آپ میں سے یا پانچ گھنٹے کے لیے یا پھر آپ کہتے ہیں کہ آج تین لوگوں نے ان تین لوگوں نے صرف آج یوز کر لیں نیکس جو ہے نیکس ڈیوز نہ کریں جو ریمیننگ تھری ہوں گے وہ یوز سٹیٹس بیسیکلی یہی کہ آپ کا جو کرائیٹیریا ہوتا ہے جیسے آپ کرائیٹیریا بتایا کہ اس کے اوپر اتنے ایسیلرز ہونے چاہیے اتنی اس کی سیلز ہونے چاہیے اتنے اس کے اوپر ٹوٹل سیلرز ہونے چاہیے اتنی اس کی ریٹنگ ہونے چاہیے یہ ساری اس کی پرائیس ہونے چاہیے اس کو سٹیٹس ہی کہتے سر آج کل ڈاز نوٹ کولیفائی کا ایشیو ہو رہا ہے کلائنٹ ایسن مانگتے ہیں تو اس صورت میں ایسن دے دینا چاہیے نو آپ نے اگر وہ کیونکہ جو ڈاز نوٹ کولیفائی ہے پاکستانی اکاؤنٹ جو پاکستانی ڈیٹیلز کے اوپر اکاؤنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس پاکستانی ڈیٹیلز کے اوپر اکاؤنٹ ہیں ان کے اوپر واقعے میں ہی بہت زیادہ کولیفائی والا ایشیو آتا ہے لیکن جو ہمارے پاس ہمیں کبھی بھی ایشیو فیس نہیں کرنا پڑا تو ہمیں اس چیز سے بھی ہم نے اس چیز کو دیکھ ہے پرسنل کہ جو پاکستانی ڈیٹیلز کے اوپر اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر ایشیو آتا ہے تو اس میں آپ کبھی بھی نہیں دینا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کلائنٹ سنسیر ہے اور آپ کے ساتھ بونڈنگ اچھی ہو چکی ہے اور آپ کو ٹرسٹ فول لگ رہا ہے اگر وہ آپ کے ساتھ کام کرتا تو اگر آپ کسی اور کو دیکھ لیں اگر آپ کو شک پڑ رہ کے نہیں آپ سے پروڑک لے کے بھاگ جائے گا تو پھر اس کے ساتھ کام نہ کریں سر آپ کا آنسر سمجھ کے حوالے سے یہ کنفرم کر دیں کم سیچوڑے یا نیکس سیچوڑے سبمیٹ کروانا ہے آج وینیز دے تھرس دے اور جو سیچوڑے آ رہے اس سیچوڑے کو آپ نے کمپلیٹ کروانی ہے اور اس سیچوڑے کو کروانی ہے کم جو سیچوڑے اس کو آپ کروانی اور سیچوڑے کو ہی نہیں آپ نے کروانی بلکہ آپ نے فرائیڈ دن کرنی ہے ٹھیک ہے فرائیڈ کو 12 بجے تک آپ کی opening ہوگی تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سیچوڑے کو آپ کی پھر ایسے ہی ہے جب بھی آپ اکاؤنٹ بنائیں سٹارٹنگ سے ہی تو آپ لسی بیس اس کو بنائیں ٹھیک ہے کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے اکاؤنٹ اونلی پروفیشنل اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں ویڈاؤٹ لسی اور پاکستانی ڈیٹیل کے اوپر جب تو اس کا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیٹیل کے اوپر اکاؤنٹ کو بنائیں سر برینڈ کی ویب سائٹ پر لکھا ہوتا ہے جی بلکل لکھا ہوتا ہے برینڈ جو ہوتا ہے وہ اگر آپ کو دی رہے خود آپ کو پروائیڈ کر رہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے وہ خود رمضان میں بھی سیچرڈ نائن تھرٹی ہوگی کلاس جی انشاءاللہ اگر ٹائم چینج ہوگا بھی تو اگر اس کی روٹین چینج ہوتی ہیں تو انشاءاللہ آپ پہلے ہی بتا دی جائے گا اسے حساب سے پھر آپ ٹائم کو سیٹ کر لی جی سر کیپا کا گراف مشکل ہے ریڈ کرنا نو کیپا کا گراف بلکل بھی مشکل نہیں کیپا کا گراف بہت آسان ہے ریڈ کرنا اور یہ انشاءاللہ یہ جیسے کیپا ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کو بہت زبرترس اس کے اوپر کلاس ملے گی اور آپ ایسے چیزیں ملے گی آپ نے آج تک ان چیزوں کو ایکسپلور نہیں کیا کیپا کے اوپر ٹھیک ہے کہ پروڈک کو کیسے جو ہے نا آپ نے ریڈ کرنا ہے پروڈک فائنلائز آپ نے کیسے کرنی لانچ کرنی سر اگر ہم برینڈ کی پروڈک سیل کرتے ہیں تو ہمیں اپروول بھی لے کے دینا ہوگا کیا اگر وہ برینڈ کلائنٹ کو اپروول نہ دے یا پروڈک آنلی سورسنگ ہی دینی چاہیے نو 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 ایسے نہیں ہوتا آپ نے جب بھی لینا ہے دیکھیں جب آپ کسی ڈسٹیبیوٹر کے پاس یا برینڈ کے پاس جاتے نا تو جب وہ آپ کو اپروول دیتا ہے جب آپ کو کیٹلوگ دیتا نا تو مطبع بات کر لیتے ہیں آپ برینڈ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی پروڈک کو ایمازون کے پر سیل کرنا چاہتا ہوں اپنے سٹور کے اوپر اگر وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں اور اتنا ہمارا ایمو کی ہو ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی سورسنگ ہو چکی آپ نے پھر ہنٹر پرسن فائنل آپ نے ہنٹنگ تب کی ہے صرف آپ نے اگر پروڈک دیکھی ہے ایمازون کے اوپر سٹر سٹر سب ٹھیک ہیں لیکن اس کی آپ سورسنگ نہیں فائنڈ کریں گے اپنے پروڈ لے رہی ہے وہ آپ کی ہنٹر پرسن ہنٹر پروڈکٹ وہ ہوتی ہے اگر آپ نے صرف پروڈکٹ دیکھی ہے ایمازون کے اوپر اور اس کے سٹر ٹھیک ہیں اور سورسنگ جو ہے برینڈ پر 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 جب آپ اس کے ساتھ اکاؤنٹ اپن کریں گے اپروڈ لیں گے تب ہی آپ کو پر پر پتا چلے گا تو یہ آپ ہوتی سورسنگ 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 بیسٹ وی آر اوڈر وی آراؤنٹ یس یہ والا جو آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے اور پہلے آپ پہلے پروڈکٹ فائنڈ کر لیتے دین اس کے بعد آپ جو برینڈ کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب آپ پروڈکٹ کو فائنلائز کر لیتے ہیں اس کے بعد بہت کم چانسز ہوتے ہیں بہت زیادہ کم چانسز ہوتے ہیں اس کا صرف آپ برینڈ ہی ملتا ہے آپ برینڈ کے پاس جاتے ہیں اس کو کہتے ڈائریکٹ سورسنگ ایک ہوتی ہے مینول سورسنگ ٹھیک ہے اور ایک ڈائریکٹ سورسنگ اور ریورس سورسنگ ٹھیک ہے ریورس سورسنگ میں کیا ہوتا ہے آپ دیسٹیبیوٹر کے پاس جاتے ہیں دین اس کے بعد آپ اس کی پروڈکٹ کے اوپر جاتے ہیں اور ڈائریکٹ سورسنگ کیا ہوتی آپ پروڈک کے اوپر جاتے ہیں دین اس کے بہت اچھا میتھڈ ہوتا ہے پہلے آپ پروڈک کو فائنڈ کر لیتے دین اس کے بعد آپ اس کے برینڈ کی طرف جاتے ہیں برینڈ اگر آپ کو نہیں دے رہا پروڈکٹ اس کا پرویول نہیں دے رہا تو اس کو کہیں کہ آپ اپنا کوئی آثریز ڈسٹیبیوٹر دے دیں اوثنٹک ڈسٹیبیوٹر دے دیں میں اس سے پرچیز کر لیتا اگر وہ دے دے گا تو تو آپ وہ سورسنگ مل جائے بکام ہول سیلر بھی سیم ہے اگر برینڈ ویب سائٹ پر لکھا ہو جی یہ بکام ہول سیلر یہ دونوں سیم ہی ہیں سر اگر برینڈ کا نہ ہی فون نمبر نہ ایمیل ملے تو کیا کریں نہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ برینڈ کا فون نمبر ایمیل نہ ملے یہ تو ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے تو اگر نہ ملے تو آپ کوشش کریں اس کے سوشل میڈیا چینلز کے اوپر جائیں لینک دین پروفائل اس کے اوپر جائیں اس کے فیس بک کے پیج کے اوپر جائیں اس کے آپ انسٹرگرام کے جو ہے اس کے اوپر جائیں وہاں سے آپ اس کی پروفائل پر دیکھیں تو وہاں سے آپ کچھ نہ کچھ وہاں سے ملی جائے ایمیل نہیں ملتا تو فون مل جائے فون مل نہیں مل سکتے اگر وہ دونوں چیز وہاں سے نہیں مل رہی تو آپ ایسے کریں جو لینکڈین ہے یا پھر اس کا انسٹرگرام ہے وہاں پہ آپ اس کو ڈائریکٹ میسج کریں اس کو پوچھیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے تو مجھے اپنا ایمیل دیں سر آج کل ایمازون کافی اکاؤنٹ ریجیکٹ کر رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ساری کی ساری چیز یہ سمیلے کچھ بھی نہیں ہیں اتنی ڈیٹ کو بنائیں اتنی کو بتایا ہو کہ آپ نے ڈیٹ کے باد اپنے اکاؤنٹ بنانے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ صرف ہمیں ہم نے بنایا ہوتا ہے کہ اتنی ڈیٹ کے باد بنائے ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کبھی بھی اکاؤنٹ بنائیں آپ کا اکاؤنٹ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتا ریجیکٹ تب ہی ہوتا ہے جب آپ نے اپنے ڈوکمنٹ کمپلیٹ نہیں کی ہوتے آپ ویڈیو کال کمپلیٹ نہیں کرتے آپ کوئی بھی اپنا ڈوکمنٹ اُس کو اتھینٹ نہیں دے پاتے تو آپ آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا رہا ہوتا اکاؤنٹ آپ ریجیکٹ نہیں ہوتا اگر پھر بھی ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کچھ دن ویٹ کریں پھر آپ اس کو بنا لیں سر ہمارے پاس دو دن ہیں means friday کو assignment دینا ہے جی بلکل ایسے ہی ہے آپ کے پاس two days ہیں for submitting assignment سر کچھ brand کی email phone number یا social side سے بھی آپ کام کریں اس کے اوپر ٹھیک ہے مطبعہ آپ اس چیز کو سمجھیں سیکھیں یہی آپ نے یہاں پہ سیکھ سیکھ سارا کچھ ٹھیک ہے practically آپ کو یہی ہم نے سب کچھ کروانے آپ اس کے instagram پہ جائیں وہاں پہ اس کو کام کرنے اس وی آپ کے email کی ہمیں need ہے اور اگر آپ email نہیں دینا چاہتے تو آپ ہم سے یہاں پہ بات کریں تو آپ اس کا کوئی social media کا جو ہے وہ link add کر دیں اگر نہیں مل رہا تو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں اگر وہ آپ نہیں دے رہا تو نیکس move کر لیجئے لیکن بہت زیادہ یہ rare cases ہوتا ہے اور آپ کو مل ہی جاتا ہوتے سر کافی brands ہیں جو contact form provide کرتے ہیں جو contact form provide کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم نے ایسی کرنا ہوتا contact form ہم اس کو fill کرتے اور اس کو چلا جاتا ہے تو آپ نے سورسنگ ڈوٹ نیٹ ڈائریکٹ سورسنگ یہ جو ڈائریکٹ سورسنگ ہوتی ڈائریکٹ سورسنگ میں آپ کیا کرتے ہیں آپ کسی بھی ڈسٹیبیوٹر کے پاس کسی بھی برینڈ کی طرف آپ نہیں جاتے آپ سیدھا جاتے amazon ڈوٹ کام پی وہاں پہ جو آپ کا کرائیٹیریہ ہوتا ہے اس کے حساب سے پروڈک کے ایک پر فائنڈ کر لیتے ٹھیک ہے پرز کریں ڈاگ کی ایک پروڈکٹ ہے اور آپ نے ایمازون کے اوپر جتنا بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے اس کے جو اوپر سارے اس کے سٹیٹس اوکے ہیں اس پروڈکٹ کے ٹھیک ہے اس کے اوپر سیلرز بھی ٹھیک ہے اس کی پرائیس بھی ٹھیک ہے اس کے اوپر ایف بھی سیلرز بھی اویلیبل ہیں اس کے اوپر نیو سیلرز بھائی بھوکس بھی روٹیٹ ہو رہے اس کے سارا سارا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کرتے ہیں اس کے سورس کی طرف then move کرتے پہلے آپ پروڈکٹ آپ نے دیکھ لی آپ نے فائن کر لی سٹیٹ سب کو ٹھیک ہیں پھر اس کے برینڈ کی طرف جاتے ہیں ایک ریوارس سورس ہوتی ریوارس سورس ہوتا ہے سب سے پہلے آپ برینڈ کی طرف جاتے ہیں پر اس کے بعد ان میں سے ان کے کیٹالوگ میں سے آپ پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں اور آپ ان کو دیکھتے ایمازون کے اوپر اگر جو ڈسٹیبیوٹر ہے اس کے پاس پروڈکٹ ہے اور یہی پروڈکٹ ایمازون کے اوپر کتنے کی سیل ہو رہی اگر پروفیٹ آرہ ہے تو آپ پرچیس کر لیتے ہیں اور ایمازون کے اس کو لسٹ کر سیل کر دیتے ہیں اگر نہیں پروفیٹ آرہ تو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ریورس سورسنگ ہوتی ہے can you explain task of this week again please issue کی وجہ سے آواز کٹ ہوگی جی آپ نے only 30 30 آپ نے ڈسٹیبیوٹر فائنٹ کرنے ہیں ان کا آپ نمبر اس ڈسٹیبیوٹر کا نیم اس کی ویب سائٹ کا لنک اور اس کا ای میل آپ نے یہ تین چیزیں جو ہے وہ آپ نے پٹ کرنی ہے اپنی اسائیمنٹ کے اوپر 30 ڈسٹیبیوٹر کا اپنے یہ ویب نکال ہے 30 ڈسٹیبیوٹر کا اگر کسی ویب سائٹ پہ شاپ ناؤ لکھا ہوا ہو تو اس کی کیا مطلب ہے برینڈ کی ویب سائٹ ہے یا نہیں جی جی بہت سارے برینڈ جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی مطلب ایک برینڈ ہے اس نے شاپ اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی سیل کر رہے اور ایمازون کے اوپر بھی اپنا برینڈ اس نے ریجسٹر کروایا ہو ویب سائٹ پہ بھی اس کو سیل آ رہی ہے اور ایمازون کے اوپر بھی اس کو سیل آ رہی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کے ویب سائٹ سے مل کے سیل کر ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا سب سے پہلے آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی آپ کو اپرور لینا پڑے گا اگر آپ نے اپنی اپنی بغیر پر بھی سیل کر رہے ویٹ is the cost of llc account ویب mail and ea number and resale certificate یہ پورا پورا ایک پیکیج ہے جیسے آپ ٹیکساس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکساس کے ویب سائٹ llc web mail resale certificate یہ ایک پورا پیکیج ہوتا ہے جو کہ آپ کو 700 ڈالر سے 800 ڈالر میں یا ساری چیزیں لوگ بنا کے دی رہے تیں اگر آپ خود بناتے ہیں تو ساڑھے 300 ڈالر کی آپ کی llc بنے گی یہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں اور resale certificate جو ہے وہ بھی آپ اپلائے کرتے ہیں لیکن اس کے پہلے آپ سیلر پرمٹ کو اپلائے کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کرتے ہیں تو آپ اگر کسی سرویس پروائیڈر سے بناتے تو ساڑھے 700 ڈالر تک آپ کو چیز بن کے بنا کیسے کرنی ہوتی ہے برینڈ یا پاکستان سے کیسے کال ہوگی آپ نے پاکستان سے یو ایس ایس مل جاتا ہے سکائپ مل جاتا ہے تیکس مل جاتا ہے پاکستان سے کال کرتے ہیں ان ڈسٹیبیوٹر کو برینڈ کو اور کال کیسے کرنی ہوتی یہ آپ کا نیکس لیکچرز ہوں گے کیسے آپ نے کرنی ہو کیا پوچھ نی ٹاسک میں اون لی اوثنٹک ڈسٹیبیوٹرز کا یو ایس 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 ڈیٹا نو پروڈکٹ جی آپ اپنے ٹاسک میں اوثنٹک ڈسٹیبیوٹرز کو اپنے لسٹ کرنے لیکن اوثنٹک ڈسٹیبیوٹرز آپ نے کیسے دیکھنا ہے آپ نے یو ایس کا فون نمبر یہ پرچیز کرنا ہوگا آپ نے کال کرنی اگر کسی ویب سائٹ پہ شوپ نو لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے برینڈ کی اوریجنل ویب سائٹ ہے یا نہیں دیکھیں فرس کریں ایک برینڈ ہے جیسے ایک ڈاو برینڈ ہے اور اس ڈاو نے اپنی لسٹنگ ایمازون کے اوپر بھی کی ہوئی ہے لیکن ڈاو کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی اس نے شوپ پہچان ہوگی یا ریٹیلر ریٹیلر جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ لکھا ہوتا ہے شوپ نو ایڈ ٹو کارڈ ٹھیک ہے آپ نے کارڈ لگانا ہے اور اس کے اوپر اپنے ایمیل اور اپنا پاسور لگانا ہے اور اس میں اپنے سنگل یونٹ آپ پرشیز کرتے مطلب یہ کیا کرتے آپ کو ریجسٹریشن آپ کے ساتھ کرتے آپ بلک میں کہتا کہ ہم سے پرشیز کریں بلک میں آپ پرشیز کریں تو ہی آپ ریجسٹر کرتے اپنے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ کو کبھی بھی ریجسٹر اپنے ساتھ نہیں کرتا تو اس طرح آپ کو پتا چل جاتا ویب سائٹ کے اوپر مطلب ویب سائٹ جو اوپر ایڈ ٹو کارڈ والا اپشن نہیں ہوتا سر اگر پاکستانی فون نمبر یوز کریں تو کیا ایشو آئے گا پاکستانی فون نمبر سے آپ نہیں ہوتا پاکستانی فون نمبر سے آپ اس میں نہیں کر سکتے سر پیک آف 3 یا 2 ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیں پلیز جی پیک آف 3 اینڈ پیک آف 2 جو ہوتا ہے ایسے دیکھیں ایک پروڈکٹ ہے اور جیسے کال گیٹ ہے کال گیٹ کا برش ہے اور ایمازون کے اوپر وہ لیسٹ ہوا ہے پیک آف 2 پیک آف 2 کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آپ آرڈر کرتے ہیں اور اس ایک آرڈر میں آپ کو 2 ملیں گے پریش کال گیٹ کے لیکن سپلائر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو سنگل یونٹ کی پرائس نہیں بتاتا سوری وہ آپ کو ہمیشہ سنگل یونٹ کی پرائس بتا رہا ہوتا ہے سپلائر دسٹیبیوٹر کے پاس آپ جائیں گے وہ آپ کو سنگل یونٹ کے حساب سے آپ کو پرائس بتائے گا وہ آپ کو کبھی بھی 2 یونٹ کے حساب سے پرائس نہیں بتائے گا تو آپ نے کیا کرنا رہا جب دسٹیبیوٹر کے پاس جاتے تو آپ سنگل یونٹ کی دونوں کی پلس کرنی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دسٹیبیوٹر ہے اور وہاں سے آپ کو مل رہی ہے دو ڈالر کی آپ کو ایک یونٹ مل رہے کول گیٹ کے برش کا اور آگے جو آپ سیل کریں ایمازون کے اوپر آپ آٹھ ڈالر میں یا دس ڈالر میں اس کے ٹو اور پلس کریں گے تو دین آپ کے فور یونٹ میں دو آپ کو ملیں گے کول گیٹ کے برش اور ایمازون کے اوپر آپ اس کو پیک آف ٹو تب آپ اس کو سیل کریں گے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے پیک آف ٹو میں کیا ہوتا ہے کہ تھری یونٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اپنے اس ڈسٹریبیوٹر کے پاس جب جائیں گے تو تین اپنے جو اس کے